بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھئی اگر آپ نے شرم رکھنی ہے تو آپ آنکھوں کی شرم سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ کی آنکھوں میں شرم ہے تو پردہ میٹر نہیں کرتا پردہ جائز کرے بلکل کرے پردہ جائز ہے بے شک پردہ کرے کسی نے منا نہیں کرے لیکن پردے کی آل میں غلط کام کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے آپ پردہ کرتے ہو نکاب کرتے ہو اور پھر آپ اس طریقے کی حقاتی کرتے ہو تو ایسا پردہ نہیں کریں آپ پھر اور آپ جو پردہ لڑکیاں کر رہی ہیں اور جو اچھی ہیں تو وہ اس طریقے کی لڑکیاں ان کو خراب کر رہی ہیں ان کو لوگ غلط سمجھتے ہیں جو صحیح لڑکیاں ہیں جو صحیح پردہ کرتی ہیں لوگ ان کو بھی غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں تو بس یہی کہنا چاہ رہی تھی میں کیونکہ کچھ باتیں ہوں تھی سامنے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسکس کروں اس بارے میں اچھا جی تو میں آج بنا رہی ہوں بروسٹ تو بروسٹ کے لیے میں نے جو ہے اس میں پیپرکا تھوڑا سا چیلی پاوڈر اور اپنا مستر پاوڈر اورگانو اوریگانو نامک کٹیوی لال مرچ یہ سب ڈال کے میں نے اچھا سا اس کو مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے میں نے اسے رکھ دیا اس کی راستے بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے ولوگ میں تو بس اسی طریقے سے اس کو میں نے بنایا ہے یہ تھوڑے بڑے پیچھ ہیں اس وقت میں چھوڑے چھوڑے پیچھ تھے تو اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا پھر جو ہے یہاں پہ فبیا کو میں نے جو کچھرا بغیرہ لوگوں نے کیا تھا چھٹی والا دن تھا تو بہت زیادہ لوگوں نے کچھرا پھیلایا باتا گھر کے اندر تو میں نے اسے فٹا فٹ سے کہا کہ جھارو اور تم جو ہے پوچا لگاؤ تو یہ کس طرح کیسے میڈم جو ہے جھارو جھارو تو انہوں نے جھارو کچھا کر لیا تھا کلین اپ کر لیا تھا اور پھر کلین اپ کرنے کے بعد ان کی حالت ایسی ہو گھی تھی یہ کہ چھٹی والا دن میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی بچوں کے ساتھ کرواتی رہتی ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے تو یہ کچھ نہ کچھ میں کرواتی رہتی ہوں بچوں کے ساتھ تو بچے جو ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ کام بھی کرواتی ہوں یہ ہے کہ اپنے حساب سے ہر چیز کرواتی ہوں تو انٹرٹینن بھی ان لو کرا راتی ہو کام بھی کرواتی ہوں اکٹیوٹیز بھی کرواتی ہوں تو سب کچھ کرواتی رہتی ہوں اور پھر جو ہے میرا کا یہ دیکھیں یہ دور ٹوٹ گیا میں نے بس کھیچنے لگی اور ٹوٹ میرا دیکھیں میں کھولنے لگی اور سارا میرے ہاتھ میں آگیا ہے یہ لگ تو جائے گا吧 لیکن یہ کے دیکھنا پڑے گا کیسے جوائنگ تو ہوگائی ہے أنت گیا اس اس کو جیوں کھیچا ہے اس کو دو گھنٹے ہو گئے تے تو میراکر جو ہے میدہ لیا اور میدے میں اب اس کو میں اچھے سے کوٹ کروں گے اور یہاں پر میں نے فرائز بنانے کے لئے رکھ دیتی کیونکہ بروز کے ساتھ فرائز نہ ہو تو ایسا ہوئی نہیں سکتا تو آلو آلو کاٹ وات کے جلدی سے میں نے فرائز ایک طرف بنائی مینے کے جب تک یہ فرائز ہوں گی تو جب تک جو ہے میں اسی کوٹنگ کر لوں گی تو کوٹنگ کرنی کا بھی میں نے آپ کو بالکل تقیقہ بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں تو اس کو کوٹنگ کرنے کے لئے میں میدہ زیادہ چاہی ہوگا میدے اس کو اچھے سے جو ہے مکس کریں گے اس میں ہمیں کوئی ڈbility 순ی نہیں چاہیے کوئی ہمیں کسی طریقے کا تو ہے بیٹھ پھنا نہیں چاہیے ہم اس کو اسی طریقے سے جو ہے میدہ کافی ہے اس کو جو ہے کھلے قرب کرنے کے لئے آپ دیکھیں گے کس کس کارkem ہوں گے اگر آپ کے پاس بیٹھ سکم نہیں ہے 就到 کوھتا ہے بیٹھ رنگھ ختم ہو جاتے تو ہم جو ہے بیٹھ جاتے ہاں seatahng ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں بس اس کو میدے میں جو ہے اچھے سے کوٹ کرنا ہے اور ہمارا اتنا کرسپی بروز بنے گا گائز آپ یقین نہیں کریں گے اتنا مزیدار بنے گا تو بس اس کو بس اس کی ایک ہی ٹرک ہے کہ اس میں آپ کو میدہ زیادہ چاہیے اور آپ کو کافی دیر تک جو ہے اس کو مسلتے رہنا ہے اچھے سے کوٹ کرنا ہے پروپر طریقے سے بس یہ ہی اس کی ایک ٹرک ہے اس وقت کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو بریڈ کرمز کی کون فلاہر کی کسی چیز کی جلوٹ نہیں ہے نہ انڈا لگانے کی آپ کا بروز ویسے ہی اتنا کرسپی بنے گا تو چلیے اس کو میں جلدی سے جو ہے کوٹ کر لیتی ہوں سب کو یہ دیکھیں آپ بلکل اچھے سے کوٹ ہوا ہے میں آپ کو فرائی کر کے بھی بتاؤں گی تو میں نے جلدی سے جو ہے سارے سارے اس کو سب کو جو ہے اچھے سے مسل مسل کر جو ہے میں نے اس میں اچھے سے مسل مسل کر اس کو کوٹ کر لیا بہت اوقات پانی میں ڈپ کر کر بھی کرتے ہیں لیکن میں نے اس دفعہ اس کو بلکل میدے میں ہی مکس کیا ہے پانی وانی کچھ نہیں لگایا اور بہت اچھا ریزلٹ آیا بہت یہ بہت مزیدار بناتا بروز آپ یقین نہیں کہہیں بہت مزیدار بناتا آپ ضرور اس چیز کو ٹرائے کیجئے گا ٹک کو ٹرائے فالو کیجئے گا تو بس کچھ نہیں جو ہے میں نے اسے فٹا فٹ سے جو ہے سارے سب کو لگاتی رہی لگاتی رہی پھر پھر کیا ہوا یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ میں کیا کرتی رہی اس کو میں نے کافی مسلتے ہوئے لگاتی رہی لگاتی رہی پھر میں نے دو تین پیس اور اس میں ایڈ کر کے جو ہے لگا لیا آپ دیکھیں بلکل اچھے سے جو ہے کوٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے اچھا اس پوائنٹ پہ آپ نے بلکل دالنے کے بعد نہیں ہلانا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ہلکے سے اس کو بس ہلانا نہیں ہے جب بلکل براؤن ہو جائے نا لائٹ براؤن ایسا پھر آپ نے اسے ہلانا اور دیکھیں کتنا کرسپی آیا ہے یہ دیکھیں آپ کتنا کرسپی پھنایا اس کے اندر تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ٹریک جو آپ کو میں نے بتانا چاہیے اور یہ اور موسٹ بروسٹ ہو گئے میرے اب دیکھیں کتنے کرسپی ہوئے ہیں اور یہ فرائز بھی بن گئی ہیں اور میں نے سالات بھی کٹ لیا ہے اور آپ اس کی شکل دیکھیں کتنے کرسپی بروسٹ ہوئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں 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 نے بریڈ کم نہیں ڈالا تو یہ تھی آج کی ریسپی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی جی تو گائی اس اجازت دیجئے آج کا ولوگ یہی تھا چانل کو زندے سے سبسکرائب کر دیں آپ نیو ہیں تو اور پیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیے گا اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور تھنکس فور واشنگ کہ آپ لوگ بہت اپنا جو ہے قیمتی ٹائم نکالتے ہیں اس ویڈیو کو واش کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملیں گے تب لگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ